ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزار سب سب پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارث کی کیسز میں کمی آنے لگی کزشتہ چوبیس گھنٹہ کے دوران چونتیس افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ ایک ہی روز میں ایک ہزار انیس نئے مریض سامنے آ گئے سندھ کا اصل حکمران یونس میمن ہے جو کراچی پر کینیڈا سے حکمرانی کر رہا ہے چیز جسٹس کہتے ہیں کراچی پر کینیڈا سے حکمرانی کی جا رہی ہے متاثرین کا احتجاج بھی رنگ نہ لیا سپریم کورٹ نے اورنگی اور گجر نالے پر آپریشن جاری رکھنے کا حکم سنا دیا چیز جسٹس کہتے ہیں ہم تجاوزات کو ختم کرنے کو نہیں روک سکتے پاکستان اور اٹلی کی بحریہ کے درمیان مشترکہ مشکے مختلف بحری آپریشنز کا انکات ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ بحری مخت سمندری تحفظ اور علاقائی امن و استقام کی اکاس ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے 34 افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 21723 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذک شدہ کیسز کی تعداد 9,42,189 ہو گئی عزیز جان تہنس ریپورٹ میں نیشنال کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1019 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,44,000 سن میں 3,28,184 خیبر پختونخواہ میں 1,36,074 بلوچستان میں 26,232 گلگت بلتستان میں 5,712 اسلام آباد میں 19,783 جبکہ آزاد کشمیر میں 19,783 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,38,57,250 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,214 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 8,78,740 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,676 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 34 افراد جابا حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 21,723 ہو گئی پنجاب میں 10,516 سن میں 5,243 خیبر پختونخواہ میں 4,224 اسلام آباد میں 7,72 بلوچستان میں 294 گلگت بلتستان میں 108 اور آزاد کشمیر میں 566 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے ریمارکس دیئے ہیں کہ کراچی پر کینیڈا سے حکمرانی کی جا رہی ہے اور شہر کا سسٹم کینیڈا سے چلایا جا رہا ہے یونس میمن سن کا اصل حکمران ہے مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے ریمارکس دیئے ہیں کہ کراچی پر کینیڈا سے حکمرانی کی جا رہی ہے اور شہر کا سسٹم کینیڈا سے چلایا جا رہا ہے یونس میمن سن کا اصل حکمران ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے کراچی ریجسٹری میں شارہ فیصل پر نسلہ ٹاور تجاوزات کیس کی سمات کی جسٹس ایجاز الحسن نے کہا کہ آپ لوگوں نے سروس روڈ پر بیلڈنگ تعمیر کر دی بیلڈر کے وکیل نے کہا کہ پل کی تعمیر کے وقت سڑک کا سائز کم کیا گیا تھا چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ شارہ فیصل کا سائز کبھی کم نہیں ہوا شارہ کو وسیع کرنے کے لیے تو فوجیوں نے بھی زمین دے دی تھی سارے رفائی پلاٹو پر پلازے بن گئے سمجھتے ہیں عدالت کو پتہ نہیں چلے گا حکومت کہاں ہے کون ذمہ داری لے گا جو پیسہ دیتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے کتنا ہی غی قانونی کام ہو اب بھی دھندہ چل رہا ہے ایس بی سی اے کا کام چل رہا ہے کراچی پر کینیڈا سے حکمرانی کی جا رہی ہے اور شہر کا سسٹم کینیڈا سے چلایا جا رہا ہے یونس میمن سن کا اصل حکمران ہے وہی چلا رہا ہے سارا سسٹم چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہوتا ہے پارلیمانی نظام حکومت ایسی ہوتی ہے حکمرانی آپ کی حکومت ہے یہاں کس کی حکومت ہے آپ لوگ نالے صاف نہیں کر سکتے صوبہ کیسے چلائیں گے دو سال ہو گئے آپ نالہ صاف نہیں کر سکے گورننس نام کی چیز نہیں ہے یہاں عدالت نے نسلہ ٹاور کے وقلہ سے کمیشنر کراچی کی ریپورٹ پر جواب طلب کرتے ہوئے سمات 16 جون تک ملتوی کر دی ایڈوکیٹ جرنل نے درخواست کی کہ کل بجٹ کی تقریر ہے دو دن کی محلت دے دیں چیف جسٹس نے کہا کہ بجٹ تو ہر سال پیش کرتے ہیں مخصوص لوگوں کے لیے رقم مقتص کر دیتے ہیں بس بجٹ تو پچھلے سال بھی آیا تھا لوگوں کو کیا ملا بلوچستان میں ایف سی کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی حادثے کے نتیجے میں جونئر کمیشن آفیسر سمیت چار اہلکار شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں نے مارگٹ مائنز کی حفاظت پر معمور ایف سی اہلکاروں کو نشانہ بنایا دہشتگردوں نے مارگٹ کوئٹا روڈ پر دیسی ساختہ بارودی سرنگ نصب کر رکھی تھی آئی ای ڈی کا نشانہ بننے کے بعد گاڑی میں سوار ایف سی کے چار اہلکار شہید ہو گئے شہدہ میں صوبیدار سردار علی خان سپاہی مصدف حسین سپاہی محمد انور اور سپاہی عویس خان شامل ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق ایف سی نے علاقے کو گھیرے میں لے کر دہشتگردوں کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اس عظم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ شہر پسند اناثر کے ایسے بزدلانہ حملے سخت جدو جہد سے حاصل کیے گئے امن و خوشحالی کو خراب نہیں کر سکتے سیکیورٹی فورسز اپنی جانوں کو نظرانہ دے کر بھی ایسے ناپاک عظائم کو ناکام بنائیں گے گجرنالے اور اورنگی ٹاؤن کے متاثرین کی جانب سے کراچی پریس کلب کے باہر کیا جانے والا احتجاج بھی رنگ نہ لیا سپریم کورٹ نے اورنگی اور گجرنالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا حکم دے دیا مزید افصالہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں گجرنالے اور اورنگی ٹاؤن کے متاثرین کی جانب سے کراچی پریس کلب کے باہر کیے جانے والا احتجاج بھی رنگ نہ لیا سپریم کورٹ نے اورنگی اور گجرنالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں گجرنالہ اور اورنگی ٹاؤنگ پر قائم تجاوزات سے مطالق کیس کی سمات ہوئی جس سلسلے میں متاثرین کے وکیل اور کمیشنر کراچی سمیت دیگر حکام عدالت میں پیش ہوئے متاثرین کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ متاثرین کی بحالی کی جائے مگر اس پر عمل نہیں ہوا کیس ای آر کی بحالی کا حکم دیا تھا تین سال ہو گئے بحال نہیں ہوئی آپ کے احکامات پر عمل درامت نہیں ہوتا چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہم تجاوزات کو ختم کرنے کو نہیں روک سکتے سن حکومت کو متاثرین کی بحالی کا حکم دیں گے کیونکہ یہ سن حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اس حوالے سے لوگوں کو معافظہ ادا کریں قبل عظی متاثرین کی جانب سے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاجی مظہرہ کیا گیا مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے جبکہ مظاہرین کی جانب سے نارے بازی کا سلسلہ بھی جاری رہا مظاہرے میں شریک ایرم یاسمین کا کہنا تھا کیونکہ ہماری جس علاقے میں سکول چرچ وغیرہ یا مدرسے تھے ان لوگوں نے توڑ دیئے مسمار کر دیئے اب ان کی تعلیم کے لیے ہم پریشان ہیں کہ ان کا مستقبل کیا بنے گا جب انہوں نے ایک ہمیں ایک نوٹس تک نہیں دیا اور ہمارے گھروں کو توڑ کے چلے گئے ہمیں صرف نوہ ہزار پے کا ایک لولی پپ دیا گیا کہ لولی پپ لے لو یہ کیا اس کا مت کے پندرہ ہزار پے کرایا آپ لوگ دیکھیں اتنی مہنگائی کے دور میں گجر نالا متاثرین کمیٹی کے سربرا عابد ازغر کا کہنا تھا سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کر رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے دو ہزار بیس میں آرڈر نکالا تھا کہ نالوں کی صفائی کی جائے اور اعتراف میں انکروجمنٹ ختم کی جائے جو باڑے سے جو کہنا میں باڑے مقیمتے جانتے گاڑی گدھے نہیں سکتی حالانکہ ابھی آپ کے سامنے جب یہ ایپ ڈبلی او کام کر رہی ہے وہ دن رات کام کر رہی ہے کچھرہ اٹھا رہی ہے جب یہ کام کیمسی کو دیا گیا تو کیمسی نے بیس سال کے اندر کچھ نہیں کیا صرف قومی خزانے کو چونہ لگایا گیا کیمسی کی طرف سے پاکستان اور اٹلی کی بحریہ کے مابین مشترکہ بحری مشک کا انعقاد کیا گیا بحری مشک میں پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس ایف اور اٹلی کے جہاز نے حصہ لیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پاکستان اور اٹلی کی بحریہ کے مابین مشترکہ بحری مشک کا انعقاد کیا گیا بحری مشک میں پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس ایف اور اٹلی کے جہاز نے حصہ لیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق مشک کے دوران مختلف بحری آپریشنز کا انعقاد کیا گیا جس میں بحریہ اور اٹلی کے جہاز نے حصہ لیا بحری مشک سمندری تحفظ اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ کے عظم کی اکاسی کرتی ہے ترجمان نے مزید بتایا مشک کا مقصد دونوں ممالک کی بحری اقواج کے ماں بین تعلقات اور آپریشنز کو مزید فروخت دینا ہے وزیر خزانہ پنجاب حاشم جوان بخت نے آہندہ مالی سال کے لیے صوبے کا دو ہزار چھسو سو ارپن ارب روپے حجم کا بجٹ پیش کر دیا اسپیکر پرویز الہی کی سربراہی میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس نئی عمارت میں مناقض ہوا صوبہ وزیر خزانہ مقدوم حاشم جوان بخت نے مالی سال دو ہزار اکیس بائیس کے لیے بجٹ پیش کیا بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کے جانب سے روایتی انداز میں شدید نارے بازی کی گئی اپنی تقریر کے دوران وزیر خزانہ نے کہا کہ پنجاب کے پیش کردہ بجٹ کی مالیت دو ہزار چھسو ترپن ارب روپے ہے جنوبی پنجاب کے لیے کل بجٹ کا پینتیس فیصد خرچ کیا جائے گا شعبہ صحت کے لیے 98 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں موجودہ بجٹ گزشتہ سال کے نزبت 18 فیصد زیادہ ہے جس میں محصولات کے لیے 405 ارب روپے کا حدف مقرر کیا گیا ہے جاری اخراجات کا تقمینا 1428 ارب روپے لگایا گیا ہے اور ترقیاتی بجٹ میں 66 فیصد اضافہ تجویز کیا گیا ہے جبکہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 560 ارب روپے رکھے گئے ہیں صحت کے لیے مجموعی طور پر 379 ارب روپے اور تعلیم کے لیے 442 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں لاہور میں 14 ارب روپے کی لاغت سے 1200 پر مشتمل اسپطال کی تعمیر شروع ہوگی ہیلتھ انشورس پروگرام کے تحت یونیورسل ہیلتھ کوریج کو پنجاب میں نافذ کیا جائے گا پروپرٹی ٹیکس اور موٹر وہیکل ٹیکس پر نافذ شدہ سرچارش پینلٹی کو آئندہ مالی سال کی صرف آخری دو سمائیوں تک محدود کرنے کی تجویز دی گئی ہے برکی طوانائی سے چلنے والی گارڈیوں کی ریجسٹریشن فیص اور ٹوکن فیص کے عمد میں 50 فیصد اور 75 فیصد تک چھوٹ دینے کی تجویز بھی دی گئی ہے آئندہ مالی سال میں صحت کے شعبے کے لیے مجبوری طور پر 370 عرب روپے کے فنڈ مقتص کیے جا رہے ہیں شعبہ صحت کے ترقیاتی پروگرام کا مجبوری بجھٹ 96 عرب روپے ہے جو کہ مالی سال کے مقابلے میں 182 فیصد زیادہ ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں بھی بھی بے یک علیہ کرنے میں 182 فیصد زیادہ ہے